وہ کوشش کر رہی ہیں دوبارہ آپ نے آپ کو آج کے سیاسی منظر نامیں پر لکھنے کی لیکن وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں آج انہوں نے کیا جھوٹ بولا کشمیر میں آج انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر بچہ بچہ کٹ مرے گا کشمیر کو صوبہ نہیں بننے دے گا یہ ایک اور جھوٹ بولا یہ وہ جھوٹ ہے جو بارڈر کے پار ہمارا دشمن بولتا ہے یہ وہ زبان ہے جو بارڈر کے پار ہمارا دشمن استعمال کرتا ہے کشمیر کے لیے وہی انہوں نے ادھر ایک کانوٹیشن پاکستان کی طرف لے کے وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی اس کے بعد پاکستانی وزیر آزم کے بارے میں وہی الفاظ یہ استعمال کر رہی ہیں اور پاکستان کی سٹیٹ کے بارے میں جو سرحد کے پار دشمن استعمال کرتا ہے دشمن ہمیشہ یہ واویلہ کرتا ہے کہ پاکستان نے کشمیر پہ سودا کر لیا یہ وہی باتیں آج یہ کہہ رہی ہیں یہ آج کہہ رہی تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ کشمیر کی ہر ماں ہر بچے اور ہر بوڑے کے ساتھ کشمیر میں کھڑا ہے نئی مریم صفدر صاحبہ نواز شریف تو ہیرلد میں کھڑا ہے وہ کشمیر میں نہیں کھڑا کشمیریوں کے ساتھ نواز شریف ہیرلد میں کھڑا پچاس فیصد کے اوپر شاپنگ کر رہا ہے پچاس فیصد ڈسکاؤنٹ کے اوپر آج پھر کہہ رہی تھی کہ نواز شریف آزاد کشمیر ہو یا مقبودہ کشمیر اس کے ہر شخص کے ساتھ کھڑا ہے نہیں مریم صفدر صاحبہ یہ جھوٹ ہے نواز شریف کو جب ان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا تو انہوں نے غریت لیڈرشپ کو ددکار کر نواز شریف جا کے جندال کے گھر پہ اس کے کافی ٹیبل کے اوپر کھڑا تھا نواز شریف کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑا تھا آج آپ نے پھر کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ کشمیر کے ہر ایک شخص جو اپنی ازادی کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے نہیں مریم صاحبہ یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے نواز شریف اپنے بیٹے حسین نواز کے ساتھ گپتہ انڈسٹریز کے ساتھ کھڑا ہے رام پرسات کے ساتھ کھڑا ہے نواز شریف وہاں کھڑا ہے جہاں دوہزار پانچ دوہزار چھے میں جب نواز شریف سعودی اریبیا میں تھے اور اس وقت سعودی اریبیا کے کوئی ریلیشنشپ نہیں تھے اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے بزنس ریکارڈر اخبار نے وہ خبر شائع کی ہوئی ہے جس کو آج تک آپ نے نوٹس نہیں دیا کہ نواز شریف نے اسرائیل سے سکراب جو سکراب سے ریلیٹڈ ایک یونٹ تھا وہ امپورٹ کیا تھا جس کی وجہ سے سعودی آثورٹیز نے وہ قبضے میں لیا تھا اور آپ لوگ کے خلاف کاروائی کی تھی آپ کے اسرائیل کے ساتھ اور سرحد کے پار یہاں پر گپتہ انڈسٹریز ہوں یا جندال ہوں ان کے ساتھ ریلیشنشپ جو ہیں وہ زیادہ پیارے ہیں آپ کو کشمیریوں سے آج آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی رگوں میں کشمیر کا خون دوڑتا ہے آپ کہتی ہیں میاں محمد نواز شریف کی رگوں میں کشمیر کا خون دوڑتا ہے یہ بات جھوٹ ہے اگر ان رگوں میں کشمیریوں کا خون ہوتا تو آپ کشمیریوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلنے والے شخص سے ساڑیاں لے کر آپ وہ جب پاکستان کا دورہ کرتا تو پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو اندھیرے میں رکھ کر آپ اس سے ملاقات کرنے کی کوشش نہ کرتے جب جندال کو مری میں لے کے جانے کا بھانڈا پھوٹ جاتا تو آپ ٹویٹ نہ کرتی کہ وہ اس سے ہمارے ذاتی مراسم ہیں اب آپ ذاتی مراسم نبھائیے آپ کی جو ٹکٹیں تھیں وہ لوگ واپس کر چکے چند لوگ ہیں آپ کے امیدوار لڑ رہے ہیں تین سے چار درجہ نشستوں پر چند لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی کی طرف سے لڑ رہے ہیں آپ آج راجہ صاحب کو کہہ تو رہی ہے قدم بڑھائیں سب آپ کے ساتھ ہیں لیکن لوگ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے جو اپنی ماں کے ساتھ درتی ماں کے ساتھ وفاداری نہ کریں بلکہ جا کے وہ جندال کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کے جھوٹ اور نہیں چلیں گے جتنے چلنے تھے وہ کافی ہیں ہاں بدزبانی کر رہی ہے وہ آپ کا شیوہ ہے وہ آپ کرتے رہیے لیکن جلد جب آپ کشمیر میں بھی ہار جائیں گی تو آپ بہت جلد دوبارہ دھاندلی کا رونا رویں گی